اکبال قیمبر کی ہے تفسیر احادیث الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمتقین و صلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آله و صحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمده و نفقه و نفثه انما حرما عليكم الميتة والدم واللحم الخندیر وما اهل به لغیر الله فمن استر غیر باغی ولا عاد فلا اثم علي ان اللہ غفور رحیم محترم ناظرین ہمارا پروگرام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اکیسوی صدی لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس پروگرام کا آج آپ پانچوہ حصہ سامات فرمائیں گے اس سے قبل الحمدللہ یہ سب توفیق اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے کہ اللہ تعالی کی دیوی توفیق سے حدیث کے مقام پر ہم نے گفتگو کی ہے اور آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں قرآن مجید کی وہ آیات مبارکہ جن کا سمجھنا سمجھانا یا عمل کے اعتبار سے بغیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناممکن ہے ویسے تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کے ذریعے نازل فرمائی لیکن اس کتاب کے بارے میں ہی قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ اس کتاب کو ایک معلم کے ذریعے سمجھیں گے اگر آپ کو دین اسلام قرآن مجید سمجھنا ہے یا دین اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ کسی عالم کو نہ دیکھیں آپ مد دیکھیں شیخ البانی رحمہ اللہ کو آپ مد دیکھیں شیخ صالح عسیمین کو آپ مد دیکھیں کسی اور کو اگر آپ کو دین سمجھنا ہے نہ تو دین سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ ہے جو سب سے بہتر آپ کو دین سمجھائے گی ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے لے کر قیامت تک کے آنے والے لوگ یہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو آپ کو اللہ کا دین سب سے بہتر سمجھائیں گے مثال کی طور پر آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ ایف سکسٹین تیارہ کتنا اچھا پروان کرتا ہے اور کتنا اچھا اڑتا ہے تو اگر آپ اس تیارے کو اڑھان دیکھنے کے لیے اگر آپ کسی بس ڈرائیور کو پائلٹ کی سیٹ پر بٹھا دیں گے تو وہ اس جہاز کو کہیں بھی جا کر ٹھوک سکتا ہے جس کی وجہ سے حاصل نمودار ہوگا اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ ایف سکسٹین جہاز بلکل بیکار ہے لیکن اگر آپ ایف سکسٹین جہاز کو دیکھنے کے لیے بہترین پائلٹ کا بندوبست کریں جو بہترین طریقے سے ایف سکسٹین جہاز کو چلائے گا تو اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جہاز کی اڑان کیا ہے اس کی رفتار کیا ہے اور یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اڑتا ہے تو اسی مثال کو سمجھتے ہوئے اگر آپ کو اسلام کو دیکھنا ہے اس کے احکامات کو دیکھنا ہے تو آپ کسی اور شخص کو مت دیکھیں سب سے اونچے شخص کو دیکھیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ ہے جن کو قرآن مجید نے معلم بنا کر بھیجا اور یہ قرآن مجید جو اللہ نے نازل کیا اس کا ذکر قرآن مجید سورة الحجربی اور سورة نمبر نو کے اندر اور سورة نحل سورة نمبر سولہ اور آیت نمبر چوالیس کے اندر اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے لِتُبَيَّنَ لِنَّاسِ مَنُدِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ آپ اس قرآن کی تشریح کر دیں تبیان کر دیں اس قرآن کی تو پتہ چلا کہ قرآن کی تبیان اس کی تشریح کرنا ضروری ہے اور وہ کون کرے گا اس ذمہ داری کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد فرمایا کہ آپ اس کتاب کی تشریح کر دیں اس کتاب کے مطالب کو اس کتاب کے معنی کو اور اس کے احکامات کو امت کے سامنے اجاگر کریں اسی لئے دیکھیں کہ جب نماز کا حکم آیا قرآن نے کہا اقیم الصلاح سورة البقرہ سورة نمبر دو اور آیت نمبر تین کے اندر جہاں نماز قائم کرنے کا حکم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کی اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جل نمبر ایک ہے حدیث کا نمبر پانس سے سولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز آپ ایسے پڑھیں جسے مجھے پڑھتے ہیں آپ کو بہت احیرت ہوگی آپ جانتے ہیں کہ نماز کا مطلب جو صلات عربی میں ذکر کیا گیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کئی جگہوں پر مختلف شکل کے اندر موجود ہے کہ صلات کا مطلب دروت پڑھنا بھی ہے صلات کا مطلب عبادت بھی ہے اور صلات کا مطلب اپنے آپ کو ڈانس کے دائرے میں لے جانے کوئی معاملات میں بھی ہیں اور اس کے لفظ کے مترادف ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ صلات جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عقیم السلا نماز کو قائم کرو تو نماز کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے کیونکہ صلات کا مطلب ڈانس کرنے کے بھی ہے تو کیا کوئی شخص اگر ڈانس کرے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ صلات پڑھ رہا ہوں کیونکہ اللہ نے صلات کا حکم دیا ہے اور لغت کے اندر صلات کا مطلب یہ بھی ہے تو بتائیے اس کٹھن معاملے کو کون حل کرے گا کون مجھے اور آپ کو بتائے گا کہ یہاں صلات سے مراد کیا ہے اور زکاة سے مراد یہاں کیا ہے تو اس قسم کے کئی معاملات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ قرآن مجید ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیل مہیا نہیں کرتا بلکہ ہمیں قرآن کہتا ہے لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَنُزِّلَ إِلَيْهِمْ اے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تشریح آپ نے کرنی ہے امام حاکم رحمت اللہ علیہ مستدرک حاکم کے اندر حدیث کا نمبر تین سو بیاسی ذکر فرماتے ہیں کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ایک جگہ تشریح فرماتے لوگوں کو حدیث کے بارے میں معلومات فرام کر رہے تھے اور وہ حدیث کو پیش کر رہے تھے تو اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ عمران آپ ہمارے صاحب نے صرف قرآن پیش کیجئے جیسے کہ آج کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو احادیث کا انگار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن قریب جید ہمارے لئے کافی ہے ہمیں قرآن کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اسی طریقے سے اس نے یہ کہا کہ عمران ہمارے لئے قرآن کافی ہے اور آپ ہمیں صرف قرآن پیش کیجئے اس کے بعد حسن بصری وہاں موجود تھے انہوں نے فرمایا کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بڑا بہترین جواب دیا اب وہ کیا جواب ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا اس کو سنتے ہیں لیکن ناظرین ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک پھر انشاءاللہ تلہ چھوٹا سا بریک کے بعد ہم آپ کے سامنے اس معلومات کو رکھیں گے اکوال پیمبر کی ہے تفسیر احادیث اکوال پیمبر کی ہے تفسیر احادیث ناظرین ہمارا پرگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اکیس بھی صدی میں دوبارہ میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں ہم بریک سے پہلے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ عمران بن حسین رضی اللہ سے ایک سائل نے سوال کیا کہ آپ ہمیں صرف قرآن پیش کیجئے اور ہمارے لئے قرآن کافی ہے تو ان کے جواب میں عمران بن حسین رضی اللہ نے ایک مدلل بات کہی جو کہ میری اور آپ کی ہدایت کے لئے بہت زیادہ سامان ہے عمران بن حسین رضی اللہ نے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تعلیم تھے نبی علیہ السلام سے انہوں نے قرآن اور سنت کی تعلیم کو حاصل کیا انہوں نے کیا امدہ جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ تم کیا نماز کو قرآن کے اندر پاتے ہو کتنی نماز پڑھتے ہو زہر کی کتنی نماز پڑھتے ہو فجر کی کتنی نماز پڑھتے ہو کیا یہ تمام نمازوں کے بارے میں رکاتوں کے بارے میں کیا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کیا تم قرآن میں پاتے ہو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں پاتا انہوں نے کہا کہ زکاة دیتے ہو اگر تم زکاة دیتے ہو تو زکاة کتنی فیصد دیتے ہو قرآن نے اس کا کیا تقاضہ بتایا ہے اور تفصیل تو سنت کے اندر ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے کس طرح سے سوچیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے یہ گفتگو کی حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو کہ جیت قسم کے تابعی ہیں وہ وہاں تشریف رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ اس شخص کو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحت سمجھ میں آگئی دیکھیں حق کو قبول کرنے والا جو شخص ہوگا اللہ تعالی اس کے لئے ہدایت کے فیصلے فرما دیتا ہے انہوں نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں اب پوری زندگی حدیث پر گزاروں گا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی اس تبلیغ سے اور ان کو سمجھانے سے جو بات ان کو سمجھ میں آئی حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو ایسی ہدایت دی کہ یہ جب تک زندہ رہے زندگی کے بعد جب وہ اللہ سے ملاقات کر گئے تو اپنے شہر کے اندر سب سے زیادہ بڑے فقی اور سب سے زیادہ قرآن اور سنت کو سمجھنے والے تھے کیا مقصد مقصد یہ ہے کہ قرآن آپ کے اندر حکمت کو ضرور پیدا کرتا ہے لیکن قرآن مجید کے ساتھ ساتھ آپ جب تک سنت کو نہیں لیں گے اور آپ سنت سے اگر کوتہ ہی برتیں گے تو آپ کو قرآن کون سمجھائے گا قرآن میں کئی ایسے مقامات جو مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آسکتے قرآن مجید نے سوت البقرہ آیت نمبر 238 238 میں فرمایا نمازوں کی حفاظت کرنا لیکن بیچ کی نماز کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اللہ کے سامنے جب آپ کھڑے رہیں گے تو عدب کے ساتھ کھڑے رہیں گے اب میرے رب نے یہاں حکم دیا کہ حافظو علی الصلاوات نمازوں کی حفاظت کیجئے وصلاة الوستہ اور صلاة وستہ کی بھی حفاظت کرنی ہے یہ صلاة وستہ کونسی وستہ ہے بیچ کی نماز کونسی ہے ہمیں کون بتائے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں بتاتا ہوں تو سوری میں آپ کی بات کے اوپر ایگری نہیں ہوتا کیونکہ آپ میرے لئے حجت بنا کر نہیں بھیجے گئے اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہمہ صاحب ہیں آپ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہیں وہ اس آیت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تعیون کر دیں گے تو معاف کیجے گا میں آپ کے بزرگ یا میں اپنے بزرگ کو اس مقام پر نہیں لات سکتا کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا کیونکہ قرآن مجید کا تعیون تو انہی نے کرنا ہے اگر میں اور آپ اپنے ذہنوں سے قرآن مجید کی تفسیر کرنے لگ گئے تو یقین جانے میں تفسیر اگر لکھوں تفسیر مہم نہیں الگ ہو جائے گی اپنے دماغ سے کوئی فلاں شخص دوسری تفسیر لکھتا ہے تو وہ دوسری تفسیر ہو جائے گی دنیا بھر میں لا تعداد تفسیر ہو جائیں گی آخر کس تفسیر کا تعیون کیا جائے گا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے منشاہ کے قریب ہوگا بتائیے سونچنے کا مقام ہے سونچئے کہ شریعت کو کون سمجھائے گا میں ہاں میں مانتا ہوں کہ دین بہت آسان ہے دین بہت آسان ہے لیکن ضروری چیز نہیں ہے کہ جو چیز آسان ہو اس کو سمجھایا نہ جائے یہ ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ہر چیز کو سمجھانے کے لیے اور ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا پس مندر اور اس کے متعلق جو شخص جانتا ہے ہمیں اس کی مدد لینی پڑے گی ہمیں اس سے رہنوائی لینی پڑے گی اور قرآن مجید کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں مثال کی طور پر اگر آپ اردو کا امتحان دینے گئے ہیں یا آپ اردو سیکھنے گئے ہیں کہیں یا آپ اپنے کلاس روم کے اندر ہیں میٹس کے ساتھ انگلیش سائنس سائنس کے ساتھ اگر آپ کا ایک موضوع ہے اردو کا بھی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس اردو کے سبجکٹ کے لیے کوئی استاد مقرر ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جی آپ کو اردو آتی ہے اور آج کے بعد آپ کے لیے کوئی استاد نہیں ہوگا کیونکہ اردو آپ کی مادری زبان ہے پاکستانی لوگوں کی مادری زبان ہے لہٰذا اردو پڑھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کیونکہ اردو سمجھنے کے لیے بھی ایک اردو ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے ٹیچر کمپل سریعے ہر سبجکٹ کے لیے تو یہ تو قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا تو ازانگرہ میں ذرا سوچئے کیا اس کو سمجھانے کے لیے کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے سوچیں کس طرح سے آپ اور بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن خود سمجھ لیں گے ہاں قرآن مجید آپ سمجھ سکتے ہیں ہم نے اس کا انکار نہیں کیا لیکن ایک ٹیچر کے ذریعے ایک استاد کے ذریعے جو آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ لائن دے کہ قرآن مجید کی آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید کی آیت سے کیا مراد ہے قرآن مجید کی آیت آپ سے کیا تقاضی کرتی ہے قرآن مجید کی بساوقت دو دو تین تین آیت ایک ایک آیت کے اندر دو دو تین تین چار چار مطالب ہوا کرتے ہیں اور ان چاروں یا پانچوں مطالب کے اندر کون سا مطلب اللہ کے نزدیک مقبول ہے اس بات کا تعیون بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے یہ بات حقیقت ہے اور اس سے روح گردانی کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نفس سے خواہشات خواہشات کی اتباع کرنے کے مترادف ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل زندگی اپنے شریعت کو پہنچانے میں لگائی شریعت کو پہنچایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی احکامات قرآن مجید کی تعلیمات میں لگا دی اور صحابہ کو جمع کیا صحابہ کو واضح کیا کہ آپ کو قرآن اگر پڑھنا ہے تو آپ قرآن ایسے پڑھیں قرآن کی تلاوت ایسے کرنی ہے قرآن کو اس طرح سے پڑھا جائے قرآن پر عمل ایسے کیا جائے ایک ایک چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں واضح کرتے چلے آئے اسی حیرت اللہ تعالی نے نبی علیہ وسلم کو جو منصب دیا ہے وہ منصب معلیم انسانیت ہے وہ منصب اتنے بڑے استاد کا اور اتنے بڑے نبی کا ہے کہ قیامت تک کسی شخص کو تلاش کرنے اور جستجو اور بسیار کی باوجود بھی یہ منصب اسے حاصل نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا جس کا ذکر سورہ نیسا سورہ نمبر چار اور آیت نمبر ففٹین نائن کے اندر ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتعوا اللہ و اتعوا الرسول ایمان والو اللہ اور اسے رسول کی اتباع کرو وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو آپ میں صاحبِ حکومتوں آپ ان کی بھی اتباع کیجئے اب دیکھیں یہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو غیر مشروط قرار دیا ہے صاحبِ حکومت کی اتباع کو مشروط قرار دیا ہے تو لہذا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم ضرورت پڑے گی اگر ہم جاتے ہیں حج کے لیے تو آپ جانتے ہیں اگر ہم حج کے لیے جائیں گے حج کیسے کریں گے ہمیں کون بتائے گا حج کیسے کرنا ہے صفہ مروہ کیا ہے شعار کیا ہے ہمیں کنگریہ رمی کہاں کرنی ہیں ہمیں تواف کیسے کرنا ہے کتنے تواف کرنے ہیں یہ مقامِ ابراہیم کو مسلک بنانے کی جگہ ہے اس سے مراد کیا ہے اگر ہم زکاة کی طرف آتے ہیں زکاة کتنے فیصد پر اور کتنے مال پر دینا ہے صرف زکاة زانے گرامی مال پر تو نہیں نکلتی زکاة کے ساتھ نکلنے کے لیے جانور بھی ہیں چوپائے بھی ہیں آپ کی زمین بھی ہیں آپ کے سونے بھی ہیں آپ کا چاندی بھی ہے مختلف قسم کی اشیاء کے اوپر زکاة ہے آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ قرآنِ مجید کے اندر زکاة دینے کے جو حکم ہے وہ کتنے فیصد پر ہے ڈھائے فیصد تین فیصد دو فیصد ایک فیصد چالیس فیصد کتنے فیصد پر ہے قرآن نے تو کہہ دیا کہ تیبیانہ لی کلی شاہی قرآن ہر چیز کی وضاعت کرتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے کیا اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن ہر باریک مسئلے کے اوپر بھی گفتو کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے قرآنِ مجید میں نے آپ کے سامنے پیش کیا قرآنِ مجید کی آیات رکھیں آپ کے سامنے اور ایک ایک آیت کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کو سمجھنا جیسے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کو اسلام کو سمجھنا ہے قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ نبی علیہ السلام کو دیکھیں نبی علیہ السلام کی زندگی کو جھانچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنے جسم کے اوپر لاغو کریں کیونکہ نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین لائف آف اسٹائل ہے اصل اسٹائل بہترین یہ صرف نبی علیہ السلام کی زندگی کو شریعت نے قرار دیا ہے مزید ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے لہذا آج کا ہمارا پروگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اکیسویں صدی یہ پروگرام جاری ہے اور اس پروگرام کو مزید ہم اپنے آگے قسطوں میں پیش کریں گے اور جو سورت البقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 172 اور 173 پڑی ہے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام کے اندر اس کی تشریح اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے لائیں گے جب تک کے لیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میمن کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اقبال پیمبر کی ہے تفسیر احادیث اقبال پیمبر کی ہے تصویر احادیث اقبال پیمبر کی ہے تفسیر احادیث